پردان منتری موڈی ورلڈ لیڈر ہیں سوپر پاور دیشوں کے نیتا اسے مانتے ہیں لیکن یہ ردبہ حاصل کرنے کے لیے جنتا کے بیٹ جانا پڑتا ہے زمین سے جڑے رہنا پڑتا ہے دیش کے بارے میں سوچنے والا نیتا ورلڈ لیڈر بنتا ہے اور پیپل پیپلز کنیکٹ سے ایسے لیڈر سپلتا کی چوٹی پر پہنچتے ہیں پھر بات چاہے ایوڈیاں میں مانجی پروار سے گھر جا کر ملاقات کرنے کی ہو یا پھر کشمیر سے لے کر کرنے اور کماری تک کی چندہ کرنے کی ہو پردان منتری موڈی 30 دسمبر کو ایوڈیاں میں تھے اور اچانک میرا مانجی کے پریوار سے ملنے ان کے گھر چلے گئے پیم موڈی نے یہاں گھر میں بنی چائے کا سواد لیا کہا کہ وہ چائے والا ہے انہیں چائے پیتے ہی سواد کا اندازہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پیم نے گھر کے سدسیوں سے حالچال پوچھا اس کے بعد سے ہی مانجی پروار کی خوشیوں کا ٹھکانا نہیں ہے اب خبر یہ ہے کہ جس کپ میں پیم نے چائے پی تھی اسے میرا مانجی نے گھر کے مندر میں رکھ دیا ہے میرا مانجی سے جڑی دوسری خبر یہ ہے کہ پیم موڈی نے مانجی دمپتی کو ایک پتر لکھا ہے پتر میں ان کی بنائی ہوئی چائے کی پرشنسا کی نائے سال کی بدھائی دی پتر کے ساتھ میرا مانجی کے پریوار کو کچھ گفٹ بھی بھیجا ان میں ٹی سیٹ، ٹرائنگ بوک اور کلر شامل ہیں میرا مانجی پریوار کے بعد پیم موڈی نے ایودھیا سے دیش کو سمبودھت بھی کیا تھا ایک سمائے تھا جب یہیں ایودھیا میں رام للا ٹینٹ میں بیراج مان تھے آج پکا گھر صرف رام للا کوئی نہیں بلکہ پکا گھر دیش کے چار کروڑ گریبوں کو بھی ملا ہے یہاں بات صرف ایک پریوار کی نہیں ہے بات ہے جنتہ کے ہیتوں کے بارے میں لگتار سوچتے رہنا پھر وہ چاہے ایودھیا کا مانجی پریوار ہو یا پھر کشمیر کا کوئی مسلم پریوار جس کے گھر تک بینا بھید بھاؤ سرکار کی ہر یوجنا پہنچ رہی ہے کشمیر کے لوگ تو یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ موڈی نیتی سے فریضائیں بدل چکی ہیں پیم موڈی کے آگوائی میں بھاویا رام مندر بن رہا ہے بھارت تیسری سب سے بڑی ارثویوستہ بننے کی اور تیزی سے اگریسر ہے اور ان کے نیترطوم میں بھارت کی ترقی کا لوہا چین جیسا دشمندیش بھی اب ماننے لگا ہے یہی کامیابی ایک نیتا کو ورلڈ لیڈر بناتی ہے جو واسودھیو کٹمکم کو ترجیح دیتا ہے اور پوری دنیا کو یودھ کا نہیں شانتی کا منتر دیتا ہے جسے ہر کوئی گم بھیرتا سے سنتا ہے